جی ناظرین میں ڈاکٹر غلام عباس آپ سے مخاطب ہوں اور آپ ویجول آرٹس اینڈ کلچر دیکھ رہے ہیں آج ہم نستہ لیگ کی ایکسرسائز نمبر ففٹین کریں گے جس میں ہم واؤ لکھنا سیکھیں گے اور واؤ لکھنے کے لیے فے کا ہیڈ اور رے لگائی جائے گی ان کو آپس میں جوڑیں گے تو یہ واؤ بنیں گے سو واؤ لکھنے سے پہلے جی ناظرین ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ فے یا واؤ اس کا ہیڈج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ فے کاف اور واؤ میں آ رہا ہے تو وہ کس طرح سے بنتا ہے اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا پہلے ایک نکتہ لگانا پڑے گا جو لائن نمبر ٹو سے بلکل نیچے ہوگا یہ یہ نکتہ یہ ہم انٹی کلوک بھی لگا سکتے ہیں اور کلوک وائز بھی لگا سکتے ہیں یہ اس کے بعد جو ہے اس کی ہم یہ موومنٹ ہے جو وہ ٹاپ سے بلکل اس کو نیرو کریں گے یہ ہلکا سا اس کو خم دے کے اس کے ساتھ ہم بے لگائیں یا جین کا دائرہ لگا لیں سین کا دائرہ یا رے لگا لیں تو یہ ہم نوک سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے تو اس کے بعد آپ یہ پوری کلم لگایا سکتے ہیں یہ اگر ہم یہاں سے اس کو لیں تو یہ تقریبا ایک کت یہ تھوڑا سا اس سے زیادہ اس کو ہم سوا کت بھی کہہ سکتے ہیں یہ لگے گا اور یہاں سے اس کی ہائٹ جو ہے وہ ڈیڑ کت ہوگی ڈیڑ کت اس کی ہائٹ ہوگی اس کے نیچے جو ہے وہ رے یہ رے کا جو بوٹم ہے یہ ایک کت ہوگا اور یہاں سے اس کا جو ڈسٹنس ہے بلکل سیدھا وہ بھی ایک کت ہی ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کی ہائٹ اوبرال یہ ساڑھے تین سے سوہ تین ساڑھے تین کہیں پر بھی آپ اس کو روک سکتے ہیں یہ یہ تین کرتے ہیں اور ونس اگین یہ اس کا ہیٹ جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے نکتہ لگا کے آپ نوک سے بھی کر سکتے ہیں اور کلم کے فلو کے ساتھ بھی آپ اس کو لے کے جاگے سکتے ہیں یہ ناظرین ہماری یہ ایکسسائز آپ کو کیسی لگی یہ بتانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ کا بہت شکریہ موسیقی